اسلام علیکم آج چودہ مارت دو ہزار بائیس ہے اور آج ہم اپنی گفتگو کریں گے ایک سیاسی ڈیری ہے جو محمد صالح زافر صاحب مشہور صحافی ہیں تجزیہ ان کا ہوتا ہے اور کمال کا تجزیہ ہے تحریک عدم اعتماد کے غیر مؤثر ہونے کا امکان تو اس پہ ہم بات کریں گے اور ان کی تحریر کو پڑھیں گے آپ کے سامنے متحدہ حضب اختلاف کی وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک غیر ضروری اور غیر مؤثر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ حکومت کے حلیف تمام گروپ باہم متفق ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی نقاط تسلیم کیے جانے کے عوض بیق وقت تحریک انصاف کی حکومت سے اپنی حمایت فوری واپس لے لیں گے اور اپنا ناتا متحدہ حضب اختلاف کے ساتھ جوڑ لیں گے اس سلسلے میں منگل پندرہ مارچ کو ڈیڈ لائن قرار دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیق کاف کے مرکزی رہنما سابق نائب وزیراعظم چودری پرویز الہی کے مطابق ان حلیف گروپ کے قومی اسمبلی میں چوبیس عراقین ہیں چپ کے صوبائی اسمبلیوں میں ان کی عددی مجودگی اپنے اپنے صوبوں کی حکومت کو زیرو زبر کر سکتی ہے آج دوپیر حلیف گروپوں کے باہمی اور متحدہ حضب اختلاف کے سلا مشورہ مکمل ہونے کی توقع ہے مجودہ حکومت جسے محض چھے عراقین کو قومی اسمبلی میں بڑتری حاصل ہے چوبیس عراقین کے ہمایت سے دستکش ہونے کے بعد اس کے اقتدار میں موجود رہنے کا جواد ختم ہو جائے گا اگر وہ مصطفی ہونے جانے کا راستہ اختیار نہیں کرتی تو اس سپیکر کو یہ بازابتہ اطلاع ملنے کے بعد حلیف گروپ حکومت سے علیدہ ہو گئے ہیں صدر مملکت وزیراعظم سے عضروع آئین کہہ دیں گے کہ وہ آئین میں اپنی اقصریت ثابت کرنے کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اس کے باوجود اگر وزیراعظم اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں تو پھر حقیقی آئینی اور سیاسی بہران جنم لے گا متحدہ حضب اختلاف اداروں سے کہہ سکتی ہے کہ وہ حکومتی احکام کی پابندی سے انکار کر دیں تحریک انصاف نے ریڈ زون میں دس لاکھ افراد کا اجتماع کرنے کا اعلان کر دیا مقصد واضح کہ حکومت کے منحرف عرقان قومی اسمبلی کو خوف صدا کر کے اس اجلاس میں شریک ہونے سے روکا جائے اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹی جنرل سابق وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے بیس لاکھ افراد کو شہرائے دستور پر این اسی دن جمع کرنے کا اعلان کر دیا ہے یوں کھلم کھلا تصادم کا خدشہ جنم لے چکا ہے اب امکان ہے فریقین کو مجبور کر دیا جائے گا کہ تنابیں کھینچ لیں اور اس تمام منعقد کرنے کی بجائے عرقین قومی اسمبلی کیوں آزادہ نہ نقل حرکت کرنے دیں اس طرح پیچھ اکھاڑ کر کھیل خراب کر دینے کا منصوبہ ناکام بنا دیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی